ہمشکار دوستو سوگت ہے آپ سبھی کا ہمارے زین اوکری یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے دو جار اکس کے سب ہی پرسکار ویڈیو کمپلیٹ ویڈیو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں پہلے کوشن کے ساتھ پہلے کوشن ہے پروفیسر سی آر راو شتاب دی سون پتک پرسکار کسے پردان کیا گیا تو دوستو یہ جو پردان کیا گیا یہ جگدیش بھگوٹی ایف سی رنگراجن ج ان دونوں کو دوستو سی آر راو گولڈ میڈل ایوارڈ یہ شتاب دی سون پتک پرسکار دیے جانے کی کوشنہ کی گئی یہ آپ کو دہن میں رکھنا ہے اگر میں بات کروں یہ کس نے دیا تو دوستو یہ دیا دا انڈین ایکونو میٹرک سو سائیڈی ٹائز کے دورہ یہ آپ کو دہن میں رکھنا ہے دوستو اگلے کوشن دیکھ لیتے ہیں دوستو اگر آپ پہلی بار ہمارے زین اوکری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ کے ساتھ بیل آئیکون ضرور کلک کیجئے گا جسے کہ ہماری ویڈیو کی لیٹیسٹ نوٹیفکیشن آپ کو پرابت ہو سکے ویڈیو پسند آ رہی ہے لائک اور شیئر ضرور کرتے رہی ہے اس ویڈیو کی پیڈیوب فائل لینا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے رکھا ہمارے ٹیلیگرام چینل ساتھ کے ساتھ ہمارے زین اوکری چینل کا دونوں سے آپ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اس کی پیڈیوب اگلے کوشن دیک دیکھ لیتے ہیں لوگ مان نے تلق راشت کی پرسکار دو جار اکیس سے پردان کیے جانے کی گوشنہ کی گئی تو دوستو یہ جو ملائی ڈاکٹر سائرس پونہ والا کو ملا آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں جو کی دوستو یہ سیرم انسٹریٹوٹ کے عددکش ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر سائرس پونہ والا یہ آپ کو دھین میں رکھنا ہے اور حالی میں سے انہیں لوگ مان لے تلق راشت کی پرسکار دو جار اکیس پردان کیا گیا یہ آپ کو دھین میں رکنا ہے کس کے دورہ دیا جاتا یہ لوگ مانے تلک ٹرس کے دور آئی دیا جاتا ہے اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں اگلا کوشن ہے جولائی دو جارے کس میں کس نے میس انڈیا یو ایسے کا خطاب جیتا تو دوستو یہ جو جیت لیا ہے یہ ویدہ ہی ڈوگرے نے جیت لیا ہے یہ آپ کو دہن میں رکھنا ہے دوستو ایک طرح کی بیوٹی پیگمنٹ یہ ایوارڈ ہوتے ہیں دوستو ایک طرح کی یہ جو جیت لیا ہے دوستو ویدہ ہی ڈوگرے نے جیت لیا فوٹو دیکھ سکتے ہیں ان کا نام ہے ویدہ ہی ڈوگرے اگر میں یو ایسے کی بات کروں تو یو ایسے سے یہ دوستو میشیگن سے آتی ہیں اور انہی کو میس انڈیا یو ایسے چنا گیا ہے ویدہ ہی ڈوگرے کو اگلے کوشن دیکھ لیتے ہیں دوستو کس بھارتیہ کو ارساس کے لیے ہم بول ڈیسر ایوارڈ دو جار اکیس سے سمانت کیا گیا تو دوستو آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں ان کا نام ہے کوشک بسو جی اور انہی اکانومکس کے لیے ہم بول ڈیسر ایوارڈ دو جار اکیس سے سمانت کیا گیا اگر میں بات کروں یہ کس کے دورہ دیا جاتا ہے تو دوستو یہ الیکزینڈر وان ہم بولٹ فانڈیشن ہے اس کے دارہ یہ پتے گوش دیا جاتا ہے یہ دیا گیا اس بار کوشک بسو جی کو اگلے کوشن دیکھ لیتے ہیں اگلے کوشن کس بھارتیہ کو کومن بیل پوائنٹ آف لائٹ ایوارڈ دو جار اکیس سے سمانت کیا گیا تو دوستو یہ جو ایوارڈ ملا یہ ملا سید اسمان اجر مکسور سی کو آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں اور انہیں جو ملا کومن بیل پوائنٹ آف لائٹ ایوارڈ دو جار اکیس سے نے سمانت کیا گیا اگر میں بات کروں ان کے پیشے بری کون ہے دوستو یہ ہیدر آباد کے ہنگر ایکٹیویسٹ ہیں شوشل ایکٹیویسٹ ہیں یہ بھی آپ کو دھن مرکنا ہے اور حالی میں نے کومن بیل پوائنٹ آف لائٹ ایوارڈ سے سمانت کیا گیا ہے اگرہ کشن دیکھ لیتے ہیں دوستو جاپان کے پتشت فکو کا پرسکار دوستو ہر بار اگزام میں پوچھ لیے جاتا ہے نائنٹی پرسن چانس ہوتے ہیں اس ایوارڈ کے پوچھے جانے کے تو جاپان کے پتشت فکو کا پرسکار دو جار اکیس کسے دیا گیا تو دوستو یہ جو ملا یہ پالا گمی پی سائنات کو ملا یہ آپ کو دھن مرکنا ہے دوستو یہ دوستو جاپان کا پرائز ہوتا ہے ایک گرانٹ پرائز ہوتا ہے دوستو فکو کا پرائز جسے کہتے ہیں یہ آپ کو دھن مرکنا ہے یہ ملا پی سائنات جی کو اگرہ کشن دیکھ لیتے ہیں دوستو حالی میں یو ایس انویشن ایوارڈ کس بھارتی ہے ٹیم نے جیتا یا ایسے کہہ دیں گے نیشنل سائنس فاؤنڈیشن انویشن تو دوستو یو ایسے کا یہ یو ایس انویشن ایوارڈ ہوتا ہے دوستو ٹیکنیکل کے ایریہ میں ٹیکنیکل کے چھتر میں تو بات کروں یہ جیت لیا ہے دوستو سوفٹ بھارتی نے جو کہ ایک بھارتیہ ٹیم ہے بھارتیہ کمپنی ہے سوفٹ بھارتی اس نے یہ یو ایس کا انویشن ایوارڈ جیت لیا ہے اگلے کشن دیکھ لیتے ہیں سکائی ٹریکس ایئرپورٹ رپورٹ دو جارک کے انسار وش کا سبسے اچھا ایئرپورٹ کونسا ہے تو دوستو اگر میں ورلڈ کا بہترین ائرپورٹ میں بات کر могا کہیں تو دوستو یہ جو چُنا گیا ہے یہ حماد ائرپورٹ چُنا گیا ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہےوج pega感ady ابھی دہن میں رکھنا حمادó انترہشتی کے ایئرپورٹ کائیں جھتے تھے تو دوستو était کتر کی رازدانی دو آئے اور یہاں ہی پر یہ ایئرپورٹ ساتے ہیں حماد ائرپورٹ ڈسے دوستو وش کا سبسے اچھا ائرپورٹ کہا گیا ہے سکائی ٹیکس ائرپورٹ روپورٹ میں اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں دوستو حالی میں وندھن یوجنا کے انترگت کس راجنے سات راشتی پروسکار جیتے ہیں تو دوستو یہ جو جیت لیا ہے یہ ناغلینڈ راجنے جیت لیا ہے یہ بھی آپ کو دھن میں رکھنا ہے دوستو اگر میں بات کروں فرسٹ رینگ بیس سروی شٹیٹ میں آئی ہے بیس ٹیننگ میں بھی آئی ہے دوستو سات کے ساتھ موش نمبر وندھن جو یوجنا ہے وہ اسٹابلشمنٹ میں بھی فرسٹ رینگ آئی ہے یعنی کل ملا کے سے وندھن یوجنا کے انترگت سات راشتی پروسکار مل گئے ہیں یہ آپ کو دھن میں رکھنا ہے دوستو اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں دوستو آئی جنر پروسکار دو جار اکیس کس نے جیتا تو دوستو یہ جو جیت لیا ہے یہ جیت لیا آنند رادہ کشنا نے آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں دوستو بیسکلی پینٹنگ کے لیے انہیں دی جاتا ہے ان کی جو پینٹنگ تھی بلو این گرین تھی دوستو اس کے لیے انہیں پریسٹیجیس آئیزنر ایوارڈ دو جار اکیس ملا یہ آپ کو دھن میں رکھنا ہے دوستو ان کا نام ہے آنند رادہ کشنا اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں الیکزینڈر ڈیل ریمپل ایوارڈ دو جار انیس پردان کیا گیا دوستو یہ کسے ملا تو دوستو یہ جو ایوارڈ تھا یہ دو جار انیس میں ہی بتا دیا گیا تھا مائی دو جار اکیس میں یہ ایوارڈ انہیں پیش کیا گیا یہ ایوارڈ دیا گیا کوشنہ جو کروشنہ کئی تھی بیچ میں کرونا آ گیا تھا اسے انہیں اس ورش دیا گیا تو ان کا نام ہے وائس ایڈمیرلر ویدہ بدوار یہ آپ کو دھن میں رکھنا ہے دوستو یہ دوستو یوکے جو ڈیفنس منسٹری ہے یوکے کی اس کے دورہ یہ پتی قوش دیے جاتا ہے اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں ملینیم ٹیکنلوجی ایوارڈ دو جار بیس کسے پردان کیا گیا تو دوستو حالی میں ملینیم ٹیکنلوجی ایوارڈ دو جار بیس کے نام سے باتے گئے ہیں دوستو یہ کسے ملائے تو دوستو یہ ملے ہیں شنکر بالا سبڑ مڈیم انہیں دوستو ملینیم ٹیکنلوجی پرائید دو جار بیس سے سمانت کیا گیا ہے ان کا جو انوینشن سا نیکس جنرنیشن ڈی اینے سکینزنگ اس کے لیے دوستو انہیں ملینیم ٹیکنلوجی ایوارڈ سے سمانت کیا گیا اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں سمارٹ سٹی پر اس کا رگوشت کیے گئے ورش دو جار اکیس میں دو جار بیس کے نام سے اس میں دوستو اگر میں اسٹیٹ کی بات کروں تو دوستو اسٹیٹ میں جو چنا گیا وہ اتھا پدیش چنا گیا یہ آپ کو دھن میں رکھنا آگے میں بات کروں گا سمارٹ سٹی کی اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں سمارٹ سٹی پرسکار دو جار بیس میں کس شہر کو سمپوڑ وکاس یعنی کہ اوورال ڈبلیمنٹ کے لیے بیش شہر چنا گیا تو دوستو یہ جو ملا اوورال ڈبلیمنٹ کٹیگری میں یہ دوستو مدہ پدیش کا اندور اور گجرات کا صورت دونوں شہروں کو اوورال ڈبلیمنٹ کے لیے سمارٹ سٹی پرسکار باتے گئے یہ آپ کو دھن میں رکھنا دوستو اگلا کوشن ہے دوستو حالی میں کس جلویدود پریوجنا کو برنول میڈل سے سمانت کیا گیا برونیل میڈل کسے ملا دوستو تو یہ ملا دوستو منگ دیکشو جلویدود پریوجنا کو بیسکلی یہ جو ہائیڈرو الیکٹرک پروڈیکٹ ہے جو کی بھوٹان دیش کا ہے اس میں دوستو انڈیا نے بھی اسے جلویدود پریوجنا کو بنانے میں مدد کی تھی دوستو اور یہ جو کس ریور پر رہستے تھے یہ بھی آپ کو دھن میں رکھنا ہے مانگ دیکشو جلویدود پریوجنا یہ دوستو ریور کا نام ہے مانگ دیکشو یہ بھی آپ کو دھن میں رکھنا ہے اور بیسکلی یہ کس کے دوارہ دیا گیا ہے برنیل میڈل بھوٹان کو تو دوستو یہ دیا گیا انسٹیٹویشن آف سیویل انجینئر لندن کے دوارا یہ بھی آپ کو دھن میں رکھنا ہے دوستو اگلے کوشن کی میں بات کروں دفرینٹلی ایوال سپورٹس مین آف دا ایئر دوزار انیس کے سے چنا گیا ہے تو دوستو یہ جو چنا گیا ہے پرموت بھگت جی کو چنا گیا ہے پرموت بھگت جی ایک دفرینٹلی ایوال سپورٹس مین ہے جو کی دوستو ٹوکیو پیشے سے دوستو یہ بیٹ مینٹن کھلا رہی ہیں اور حالی میں نے سپورٹس مین آف دا ایئر دوزار انیس سے سمانت کیا گیا ہے اگلے کوشن دیکھ لیتے ہیں حالی میں کسے منو پراند موہن باغان رتن سے سمانت کیا گیا ہے تو دوستو یہ جو ملا ہے موہن باغان رتن پوستمولی تو دوستو یہ جو ملا ہے یہ شیوہ جی بینر جی کو ملا فوٹو دیکھ سکتے ہیں ان کا نام ہے شیوہ جی بینر جی بیسکلی یہ پیشے سے فوٹبالر تھے اور حالی میں نے یہ مرنو پراند موہن باغان رتن سے سمانت کیا گیا ہے اگلے کوشن دیکھ لیتے ہیں دوستو یو این ڈی وی ایک کیوٹر پروسکار دو جار اکیس سے کن دو بھارتی سنگٹھن کو سمانت کیا گیا ہے تو دوستو حالی میں ویسے تو دوستو دس کمپنیوں کو یہ پروسکار ملا گیا تھا یو این ڈی وی کا ایک کیوٹر پروسکار اگر میں بات کروں کہ ایوال انڈین کی تو انڈین میں دو سنگٹھن تھے جنہیں ایک پروسکار سے نوازا گیا تو میں بات کروں گا دوستو اس نے کنجا ٹرسٹ اور ادھی ملائی کمپنی دونوں کو ایک پروسکار سے سمانت کیا گیا یہ آپ کو دھن میں رکھنا ہے دوستو یہ یو این ڈی پی کا ایک کیوٹر پروسکار ہوتا ہے اگلے کوشن دیکھ لیتے ہیں اے آئی ای ایف 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 اول انڈیا فٹوال فیڈریشن کی بھالا دیوی کو آپ پوٹی تیکھ سکتے ہیں بھالا دیوی ہیں فٹوال موسے ڈیلیٹی ہیں اور انہیں دوسو وومن فٹوال چُنا گیا اگر دوستو میں پروسک کی بات کروں پروسک میں کسے ملائے فٹوالر آف دائیر تو دوستو یہ ملائے سندیش جنگن کو یہ بھی آپ کو دھن میں رکھنا ہے اگر میں بات کروں پروسک میں امرجنگ فٹوالر کون ہے تو دوستو وہ ہے سورے سنگھ وانگ جانگ یہ بھی آپ کو دھن میں رکھنا ہے دوستو اگلا کوشن کی میں بات کروں نیشنل اسپیلنگ بھی پتیوگتہ دو جار اکیس کا کتاب کس نے جیتا ہے بیسکلی اسپیلنگ کریکشن کے لیے یہ پتیوگتہ ہوتی ہے اور یہ جو ایوارڈ جیت لیا ہے دوستو ان کا نام ہے جیلا اوند گارڈے آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں جیلا اوند گارڈے ہیں بیسکلی لویس آنا سے بلانگ کرتی ہیں اور حالی وین نے دوستو سکریپس نیشنل اسپیلنگ بھی پروسکر ملا ہے اور اس میں جو پرائیز راشی ہوتی ہے پچاس ہزار یو ایس ڈالر ہوتی ہے اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں یوروپی انوینٹر ایوارڈ دو جار اکیس سے کس سے سمانت کیا گیا حالی میں تو دوستو یہ جو ایوارڈ ملائے یہ سمیت مطرہ کو ملائے یہ آپ کو دھن میں رکھنا ہے دوستو بیسکلی یہ جو دیا جاتا ہے یہ یوروپی ان پیٹنٹ آفیس کے دورہ دیا جاتا ہے اور اس بار جو ایوارڈ جیتا ہے وہ بھارتی ہیں جن کا نام ہے دوستو سمیتہ مطرہ یہ بھی آپ کو دھن مرکنا ہے دوستو اگلے کوشن کی میں بات کرنوں ویمبرلن چیمپینشپ دو جار اکیس میں مہیلا ایکل کس نے جیت لیا ہے اگر دوستو وومین سنگل کی میں بات کروں تو مہیلا ایکل جو جیت لیا ہے یہ جیت لیا ہے ایشلے بارٹی نے کس نے جیت لیا ہے ایشلے بارٹی جو کی دوستو آسٹریلیا دیش سے آتی ہیں یہ آپ کو دھن مرکنا ہے اگر دوستو من سنگل کی میں بات کروں یعنی پورو شیکل میں کس نے جیت لیا ہے یہ جیت لیا ہے سربیا کے نووک جوکوک نے یہ آپ کو دھن مرکنا ہے انہوں نے دوستو آسٹریلیا اوپن بھی جیتا ہے نووک جوکوک نے اگلے کوشن دیکھ لیتے ہیں دوستو 69 وی مس یونیورس پتیوکتہ 2021 کا خطاب کس نے جیت لیا ہے تو دوستو یہ جو جیت لیا ہے جو کی میکسکو دیش سے آتی ہیں اگر میں بات کروں انڈیا کی ایڈلین کیشل نوو کی وہ بھی اس پتیوکتی میں بھاگ لیا تھا دوستو یہ ٹاپ 5 میں رہی تھی انڈیا کی جو ایڈلین کیشل لینیو ہیں اگر دوستو 69 وی مس یونیورس کون بنی وہ بنی دوستو انڈیا میجا جو کی میکسکو دیش سے آتی ہیں اور دوستو یہ پتیوکتہ کہاں ہوئی یہ فلوریڈا دیش میں آئے جیت ہوئی تھی اگلے کوشن دیکھ لیتے ہیں بندر میں شیخ جائد ایوارڈ دو جہاں پہلی بار کس بھارتیہ نے جیتا تو دوستو ایک طرح کا یہ عرب کا نوبل پرسکار ہوتا ہے دوستو بیسکلی اس ایوارڈ کا نام ہے شیخ جائد ایوارڈ اور یہ جو ملا ہے یہ تھا عراق کو تو بددین کو ملا ہے ان کی ایک فیمس بک تھی جس کا نام تھا ارہبک آپریشن بیسکلی ارہبک آپریشن آٹ این فکشن اس کے لیے دوستو انہیں پندر میں شیخ جائد ایوارڈ دو جہاں رکس سے سمانت کیا گیا ہے اسے عرب کا نوبل بھی کہتے ہیں اگلے کوشن دیکھ لیتے ہیں ورلڈ فرود پرائیج ویری ویری ایمپورٹن وشوک خات پرسکار دو جہاں رکس کسے پردان کیا گیا تو دوستو اگر میں بات کروں یہ کسے پردان کیا گیا دو جار اکس کا خات پرسکار یہ ملا ڈاکٹر شکونتلا حرک سنگھ تھلشٹیڈ یہ آپ کو دھان میں رکھنا ہے دوستو انڈین اوریجن سے بلانگ کرتی ہیں دوستو اور انہیں وشخ خات پرسکار سے سمانت کیا گیا اگر میں بات کروں وشخ خات دیبس کم مناتے ہیں ہم تو دوستو سولہ اکٹوبر کو مناتے ہیں وشخ خات دیبس اور اسی دن یعنی کہ آنے والی جو سولہ اکٹوبر ہے اسی دن انہیں خات پرسکار پردان کیا جائے گا گھوشنا پہلے ہی کر دی گئی تھی لیکن پرسکار دیا جائے گا ورلڈ فوڈ ڈے کے دن اور اس میں جو راشی ہوتی ہے وہ دو لاک پچاس اجار امریکی ڈالر ہوتی ہے یہ بھی آپ کو دھان میں رکھنا ہے اگر میں دو جار بیس کی میں بات کروں تو رتن لال جی کو دوستو سینٹرل یوروپین یونیورسٹی سی ای 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 او اوپن سوسائٹی پرسکار دو جار اکس سے کسے سمانت کیا گیا حالی میں تو دوستو یہ جو پرسکار ملا یہ کے شہل جا کو ملا یہ آپ کو دھان میں رکھنا ہے یہ دوستو فارمل ہیلتھ منسٹر ہے کریلا کی یہ آپ کو دھان میں رکھنا ہے اگلے کشن دیکھ لیتے ہیں حالی میں چوتر میں کانس فلم ہو اس سب میں کس بھارتیہ کو بیس ڈاکومنٹری کے لیے گولڈن آئی سے سمانت کیا گیا تو دوستو یہ جو پرسکار ملا یہ پائل کا پاڑیا کو ملا پائل کا پاڑیا کی ایک ڈاکومنٹری تھی جو کی کانس میں دکھائی گئی تھی اس کا نام تا دوستو اے نائٹ آف نوئنگ نتھنگ اور اسی کو ہم آئل ڈی آر کہہ دیں جو ای وارڈ ہے انگلیش میں بات کروں تو اسے گولڈن آئی آوارڈ کہہ دیں گے اگلے کشن دیکھ لیتے ہیں دوستو سکوچ مکھ منتری آف دا ایئر دو جار اکیس کسے ملا تو دوستو یہ جو ملا یاندھے پدیش کے مکھ منتری ہے ان کا نام ہے دوستو وائی ایس جگ مہن نیٹی انہیں دوستو یہ سی ایم سکوچ مکھ منتری آف دا ایئر پرسکار سے انہیں سمانت کیا گیا یہ آپ کو اگلے کشن دیکھ لیتے ہیں انڈیان سپر لیگ آئی ایس ایل دو جار بیس کس کا کتاب کس ٹیم نے جیت لیا ہے تو دوستو یہ جو جیت لیا ہے یہ مومبائی سٹی ایپ سی نے جیت لیا ہے بیسکلی مومبائی سٹی ایپ سی نے ایٹی کے موہن بھاگان کو دو ایک سے پراجت کر یہ کتاب اپنے نام کیا یہ جو پتے ہو کتاب ہوئی تھی یہ گوہ راجمہ ہوئی تھی اگلے کشن کی میں بات کروں ویجہ ہزارے ٹروفی دو جار بیس اکیس کا کتاب کس نے جیت لیا ہے تو دوستو یہ جو جیت لیا ہے یہ مومبائی شہن نے جیت لیا ہے اتہ پدیش کو چھے وکٹ سے آرہا کار مومبائی نے یہ چوتھی بار اس ٹروفی کو اپنے نام کیا اگر دوستو بات کروں یہ پتے ہو کہ تا کہا ہوئی تھی اس کا جو فائنل کہاں کھیلا گیا تھا تو ارونڈ جیت لی کرکٹ اسٹریڈیم جو کی نئی دلی محصے تھے وہاں پر ایک گیم کھیلا گیا تھا اگلے کشن دیکھ لیتے ہیں نینسن منڈیلا وشب مانبی پرسکار دو جار اکیس کسے ملا تو دوستو نیلسن منڈیلا ورلڈ ہیومنٹیرین ایوارڈ کسے ملا تو دوستو یہ جو ملا رومانہ سنا سیگل کو بیسکلی ہیدرباد سے بلانگ کرتی ہیں اور یہ جو دیا گیا پرسکار ڈپلومیٹک مشن گلوگل پیس کے دورہ انہیں یہ دیا گیا ان کا نام ہے رومانہ سنا سیگل اگلے کشن کی میں بات کروں وشب دو جار اکیس میں جو بائیڈن نے کسے بشتا چار ورودی پرسکار یا انٹی کرپشن ایوارڈ کے لیے کس بھارتی کے کو چھنا تو دوستو یہ جو پرسکار ملا تھا یہ ملا تھا انجلی بھرداد جی کو بیسکلی انٹی کرپشن ایوارڈ کے لیے انہیں یہ پرسکار دیا گیا تھا اور بیٹے انہیں ان کی نام کی گوشنا کی تھی بیسکلی ایک چیز اور میں بتا دوں یہ دوستو ایک تیرے سے شوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور یہ سترک ناغرک سنگٹن کی بھی فاؤنڈر ہیں بھارت میں اگلے کوشن کی میں بات کروں ورلڈ کوریوگرافی ایوارڈ یعنی وش کوریوگرافی پرسکار دو جار پہلی بار کس بھارتیہ کو دیا گیا پہلی بار جو بھی انڈیا میں ہوتا ہے یا وش میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایمپورنٹ ہوتا ہے ایکزام کے لیے تو دوستو یہ جو پرسکار ملا ان کا نام ہے سوریش مکند اور حالی میں انہیں ورلڈ کوریوگرافی ایوارڈ دو جار رکس سمانت کیا گیا یہ آپ کو دھن مرک نہ ان کی کوریوگرافی جو کری تھی دوستو ایک مووی آئی تھی امریکی ڈراما اس میں دوستو انہوں نے کوریوگرافی کری تھی اور اسی کے لیے انہیں بیسٹ کوریوگرافی پرسکار دو جار رکس سے سمانت کیا گیا اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں دوستو اگلا کوشن ہے حالی میں سمپن ہوئے دو جار بیس اکیس لالی کا فٹوال کپ کا نم نم ایسے کون رہا تو دوستو لالی کا ٹائٹل بیسکل فٹوال سے سمان دیتے اور یہ جو ایوارڈ جیت لیا یہ اٹلی ٹی کو میڈ کے دور جیت لیا یہ آپ کو دھن میں رکھ رکھ ریال میڈ کو ہرا کر یہ لالی کا فٹوال کا دو جار بیس سنسکران اپنے نام کیا یہ آپ کو دھن میں رکھ نم پوچھ سکتے اگزام میں اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں دوستو اٹنی گچلٹ پورسکار یہ آپ کو دھن میں رکھ بیس انٹر نیشن ہاکی فیڈ دیشن کے دورہ یہ ایوارڈ دی جاتا اس بار ہاکی انڈیا کو چن آگیا اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں گولف پتی ہوگتا پی جی چیمپیانشپ دو جار اکیس کا کس نے جیت لیا تو یہ جیت لیا ان کا نام فیل مکیل سن آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سب سے اوڈ بن گئے دوستو اس پتی ہوگتا کو پی جی پتی ہوگتا کو جیت نیشپ دین میں رکھ سب سے اوڈ بنے ہیں ان کا نام فیل مکیل سن یو ایس دیش سے آتے ہیں اور پی جی جو پتی راو کو یہ ایوارڈ دیا گیا انتراشتی اینی ایوارڈ اس کا نام ہے بیسکلی یہ اینرڈی فرنٹیر ایوارڈ یعنی ایوارڈ کے چھیتر میں یہ سب سے بڑا ایوارڈ ہے ایوارڈ ایوارڈ اگلا کشن دیکھ لیتے ہیں بھارت میں تمبا روکدام کے لیے کسے سمانت کیا ہے تھے انہیں یہ ایوارڈ دیا گیا یہ آپ کو دھر میں رکھنا ان کا نام ہے ڈاکٹر ہرش وردن اور دوستو انہیں WHO کا ڈائریکٹر جنرل سپیشل ریکوگنیشن ایوارڈ بھی چنا گیا ہے اور بیسکلی تمبا کو روکدام کے لیے انہیں سمانت کیا گیا ان کا نام ہے ڈاکٹر ہرش وردن ہرش وردن جو کی پہلے سواست منطری تھے اب سواست منطری نہیں رہی ہے تو دوستو اب انہیں دوسرا پت دے دیا گیا ہے اگلے کوشن کی میں بات کروں تو دوستو اگلے کوشن ہے کسے ورش دو جار اکس کا پتش ٹس انتر آشت بکر پرسکار پردان کی جانے کی گھوش نا کی گئی اگر میں بات کروں بکر پرسکار کسے ملا یہ ملا دوستو ڈیویڈ ڈائیوب جی کو یہ پہلے فرانس کے پہلے مل گئے جنہیں دوستو یہ پرسکار سے سمانت کیا گیا اگر میں بات کروں ان کی بک آئی تھی انگلیش میں جو اس کا ٹرانس لیٹ ہے اگر موسکو ویس نے دورہ کیا گیا تھا اور دونوں کو اس میں آدھی آدھی راشی مل ہے دوستو اور بکر پرسکار ملا ڈیویڈ ڈائیوب جی کو لینڈ فور لائف ایوارڈ 2021 حالی میں بھارت کے کس پریاب سنگٹن نے انمائیمنٹ کے چھتر میں فیملی فورسٹی کام کرتی ہے اور اسی کے لئے ایوارڈ دیا گیا ہے ایوارڈ کا نام ہے لینڈ فور لائف ایوارڈ 2021 جو فیملی فورسٹی ہے راجستان سے بلانگ کرتی ہے اگلے ویڈیو کے ساتھ ایک بات فر میں آج دی رہوں گا بہت 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 دنے بات دوستو